بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس آئیے آج ہم لیکچر نمبر فائیو سکس اور پیج نمبر ثری کا لاسٹ پارٹ کریں گے اس سے بڑھ کر صاف سترا کیت میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے فخریہ انداز میں کہا مبالغہ کیا اس سے صاف سترا ٹکڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے فخریہ انداز میں کہا مگر ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ ٹکڑا ساف کرنے کے لیے پہاڑی کی چوٹی پر کیوں اچھاڑا ہے but i still don't see مگر ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا why you climbed the top of this mountain آپ اس پہاڑی کی چوٹی پر کیوں چھاڑا ہے to clear this patch یہ راستہ صاف کرنے کے لیے and you did all this against your doctor orders اور آپ نے یہ سب کچھ اپنے doctor کے ہدایت کے حلاف کیا and you did all this آپ نے یہ سب کیا against your doctor orders اپنے doctor کے حکامات کے حلاف کیا which one he asked laughing ٹھیک ہے کون سی ہدایت اس نے ہنستے ہوئے پوچھا then he sat down on a big oak stump and i sat down on a small black gum stump near him پھر وہ شاہ بلوت کے ایک بڑے سے تہن پر بیٹھ گئے اور میں اس کے قریب ایک چھوٹے سیاہ گوند کے درخت کے تہن پر بیٹھ گیا then he sat down پھر وہ بیٹھ گیا on a big oak stump ایک شاہ بلوت کے بڑے تہن پر and i sat down اور میں بھی بیٹھ گیا on a small black gum اور ایک گوند کے ٹھیک ہے گوند کے درخت کے تہن کے قریب this was the only place یہی وہ جگہ تھی on the mountain پہاڑی پر where the sun could shine to the ground جہاں سے سورج زمین پر پڑتا تھا جہاں سے سورج کی روشنی زمین تک پہنچ سکتی تھی and on the lower side of the clearing اور اس ساف ستری راستے کی نچلی سائد پر there was a rim of shadow سائے کا ایک اکس تھا over the rows of the dark slot plants looted with green tomatoes ٹھیک ہے جی اور یہ ساف کی ہوئی جگہ کی نشیبی جانب ہرٹ مٹروں سے لدے ہوئے گہرے رنگ کے تن آور پودے تھے جن پر سائے کا ایک ہلکا تھا rim of shadow سائے کا ایک ہلکا تھا and on the lower side of the clearing اور راستے کے نچلی جانب there was a rim of shadow سائے کا ایک ہلکا تھا over the rows of dark slot plants بھرے ہوئے لدے ہوئے پودوں کے green tomatoوں کا سبز tomatoوں کا ایک بہت بڑا گچھا تھا what is the reason for your planting this patch up here I asked میں نے پوچھا کیا وجہ تھی کہ آپ نے اتنی اونچی جگہ پر آکے شجرکاری کی کیا وجہ تھی 20 times in my life بیسیوں دفعہ میری زندگی میں he said he said اس نے کہا a doctor has told me to go home doctor نے مجھے کہا کہ گھر جاؤ and be with my family اور اپنی family کے ساتھ رہو as I long as I could جتنی دیر میں رہ سکتا ہوں told me not to work مجھے کہا گیا کام مت کرو not to do anything کوئی بھی کام نہ کرو but to live and enjoy the few days I had left with me اور چند دن جو میرے رہ گئے ہیں میں انہیں enjoy کرو ڈاکٹر نے کہا if the doctors have been right he said اس نے کہا اگر ڈاکٹر جو ہے وہ درست ہیں سچے ہیں winking at me مجھے آنکھ مارتے ہوئے I have cheated death many times میں نے کئی دفعہ موت کو دوقہ دے دیا ہے now I have reached the three years the years the good book allows to man اب میں اس عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں جتنے کے بائبل کسی آدمی کو جینے کا حق دیتی ہے in his lifetime اس کی زندگی میں upon this earth اس زمین پر three score years and ten تکریبن ستر سال ایک سکور بیس سال کا ہوتا ہے three score ساٹھ سال and ten دس سال ستر سال he got up from the stump most hands سے اٹھ پڑا and whipped the raindrops of sweet from his red wrinkled face اور اپنے سرخ جنیوں والے چہرے سے پسینہ پہنچا with his big blue بندانہ اپنے نیلے رانگ کے بڑے پرنے سے رمال سے and something else yes he said motioning for me to follow him to the upper edge to the upper edge of the clearing you wouldn't understand until you reach three scores and ten yes میں تمہیں کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں and something else yes he said انہوں نے کہا yes میں تمہیں اور کچھ دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing اس صاف کی ہوئی جگہ کے بھلائی کرا یعنی اوپر اپر میں نے بھلائی اوپر کنارے کی طرف مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس صاف کی جگہ کے بھلائی کرا رہ کی طرف مجھے اپنی پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں you wouldn't understand until you reach 3 score and 10 تم سمجھ نہیں پاؤگے جب تک کہ تم 70 سال کے نہ ہو جاؤ clear جی you wouldn't understand تم سمجھ نہیں پاؤگے until جب تک you reach 3 score and 10 جب تک تم 70 سال کے نہ ہو جاؤ after these years your time is borrowed اس عمر کے بعد باقی کی زندگی ادھار پر ہوتی ہے and when you live on that kind of time اور جب تم عمر کے اس حصے میں جیتے ہو ٹھیک ہے جی something goes back جب تم عمر کے اس حصے میں جیتے ہو تو پھر کوئی چیز ہے جو ماضی اتھا گہرائیوں ماضی میں گم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی and when you will live on that kind of time something goes back تمہیں کچھ یاد آتی ہے ماضی کی something i cannot explain وہ چیز جو میں ایکسپین نہیں کر سکتا you go back to the places تم ان جوگوں پر واپس جاتے ہو you knew and love جنہیں تم جانتے ہو اور پیار کرتے تھے جنہیں تم جانتے تھے اور پیار کرتے تھے see the steep hill slope اس امودی دلوان کو دیکھو پہاڑ کی he pointed down from the upper rim انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اوپر والے ہلکے سے clear جی تو یہاں سے میں کل سے دوبارہ آگے جو چوتھا پیجہ وہ شروع کروں گا تو اس کے ساتھ ہی چھے لیکچرز اپنے اقتدام کو پہنچیں پھر میں کہوں گا بہت غور سے سنا کریں یاد کیا کریں اور پھر بقائدہ طور پر اگلے دن آکے ہومرک کے طور پر چیک بھی کرائیں اور پھر ٹیسٹ بھی دیں تھانک یو خدا حافظ